اور یہ صبر کا امتحان تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے دیا ورنہ اگر یہ چہتے تو فرات چھلک کے آپ کے قدموں میں آکے سلامی نہ کرتے یہ تو حوضر کوسر کے وارث کے نواسے ہیں ایڑیاں رگڑتے تو چشمیں نہ پھوٹتے یہ تو رب کی تقدیر کو مانے بیٹھے تھے یہ تو اس امتحان میں کامیابی کے لیے دعا گوتے کہ مالک ہمیں استقامت نصیب امام زہری کہتے ہیں کہ جب مروان کے زمانے میں حضرت امام زہن العابدین کو دوبارہ گریفتار کیا گیا اور بیڑیاں پہنائی گئے سب سے زیادہ دکھتے ہیں حضرت امام زہن العابدین میں دیکھیں کھلی آنکھوں سے یہ منظر کربلا کا سارا انہیں دیکھا ہے کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد امام زہن العابدین کبھی بھی ہسے نہیں تھے اور کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں دیا شاید پانی پینے لگتے ہوں گے تو سکینہ کی پیاس یاد آتی ہوگی لیکن آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ڈال لی گئے اور قید میں ڈال لی گئے امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے جنہی امام کو دیکھا تو امام زہری رو پڑے امام زہن العابدین نے کہا زہری رو کیوں رہے ہو میں نے کہا حضرت آپ کے ان ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہیں پیغمبر زادے ہو دنیا کو دین دیا ہے اور آج آپ کے ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں ہیں بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے جس نے اپنی ہی شما کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے تو کہا یہ لوگ کتنے ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ڈال لی گئے اور امام زہری کا دل پھٹتا جا رہا ہے امام زہن العابدین فرمانے لگے زہری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم تو اس کی تقدیر کے اوپر غاضی ہیں ورنہ یہ زنجیریں کیا ہیں آپ نے جھٹکا دیا زنجیریں ٹوٹ گئیں کہا یہ ہمارے لیے نہیں ہے تو یہ کربلا کی مشکلیں ٹل جاتی ہیں اگر حضرت امام چاہتے ہیں لیکن انہوں نے تو مشکل کو سہ کے اور قربانیاں دے کے عظیمت کی داستہ رکم کرنے تھی اور وہ زمانے نے دیکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی صیرت سے یہ چیز سیکھی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کریں اور اپنے فکر کی اپنی سوچ کی پرورش اس طرح کریں کہ کبھی مشکل وقت میں کھڑا ہونے کا مرحلہ آپ پہنچے تو پھر ہمارے قدم ڈگمگائے نہ پھر ہمارے پوم میں لرزش نہ آجائے ہمارے زوردار نارے اور ہمارے پر جوش کتاب ہماری خطابت کے تن تنے اور ہمارے فلسفے وہاں دم نہ توڑ جائیں جہاں کھڑے ہونے کا وقت تھا یہ نادا سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا تو ہم نے اپنی پرورش حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی اس فکر کی روشنے میں کرنی ہے تاکہ اگر کوئی ایسا وقت آن پہنچے تو پھر ہمارے کردم اکھڑنے نہ پائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور اس میں ہمارے لئے